لیکن آج جس طرح میں یہاں گیٹ میں داخل ہوا اور باہر دیکھا درجنوں کی تعداد میں پریزن وینس میں نے دیکھا کہ آج یہ وہ لاہور ہے کہ جس کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ یہاں ہزاروں کا مجموع بھی ہو تو کبھی کسی کو جلت نہیں ہوئی کہ وکیلوں کی طرف کوئی آگ ہڑا کر دیکھے مگر آج اس خوفہ کی حکمرانی اگر ایک ڈاکورانی کے ہاتھ میں آئی ہے تو یہ تن ہمیں دیکھ رہے پڑھ رہے بڑے افسوس سے میں کہتا ہوں کہ جو فارم فارٹی سیمن کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کی گوہ میں بیٹھ کے اقتدار پہ ریجیکٹڈ لوگوں کو مسلط کیا گیا ہے میں اس کی شدید مزمت کرتا ہوں اور آج یہی وجہ ہے کہ پورا پاکستان پورا پنجاب آج بے آئین کر دیا گیا ہے تو میرے دوستوں میرے وکیل بھائیوں جہاں ہماری لیگرشپ نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کی تحریک شروع کر رکھی ہے وہی میں آج شہدریشتیاک احمد خان صاحب سے شہداب جعفری صاحب سے آپ پاکستان کی تمام لیڈرشپ سے استعداء کرتا ہوں آج آپ تحریک کے بہادی آئین پاکستان کی تحریک شروع کر دیئے آج آپ عدلیہ آزاد عدلیہ کی مضبوطی کے لیے تحریک شروع کر دیئے کیونکہ آج کوئی اگر یہ کہے کہ آئین موجود ہے تو میں نہیں مانتا جس آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حق کے حکمرانی عوام کا ہے لیکن حق کے حکمرانی تو دور کی بات ہے ان کے بوڑ کے اوپر ان کے منڈیٹ کے اوپر جس طرح ڈاکہ ڈلا وہ ساری دنیا کے سامنے ہے وہ پرائم منسٹر انوار کا کر جس کی ذمہ داری سے بھی یہ تھی کہ وہ فری فیر انٹراسٹ کرنڈ الیکشنز کرائے مگر جب اس کو کہا گیا کہ آپ نے گنتم سکینڈل میں پیسے کھائے ہیں تو اس کا جواب صرف ایک ہوتا ہے کہ اگر میں نے فارم آڈی سیمن کی بات کی تو مسلم لیگ نون مو دکھانے میں قابل نہیں رہو گی لیکن شرم کی بات ہے کہ دو چوروں کے درمیان ہونے والی دفتگو کو آگے نہ نیم نے دیکھا نہ ہائیسائی نے دیکھا نہ ایفائی نے دیکھا نہ کسی انٹیلیجن سے جنزیز نے دیکھا ان کو اگر نظر آتی ہے تو صرف احمد فرحاد کی ہو نظر ان کو نظر آتی ہے کہ کوئی اگر بات کرے تو اٹھا لو تو اس لیے ان کو اٹھا دیا گیا آج ان اداروں کی بے توقیریت سے زیادہ کیا ہوگی کہ گندم سکینڈل آیا اور گزر گیا نہ نیپ کو پتہ چلا نہ ایفائیے کو پتہ چلا نہ کسی ادارے کو پتہ چلا کیونکہ اس چانویشمنٹ کی کٹھ بکلی اس میں عملہ بیشتی اسی طرح دبائی لیکس آتا ہے دبائی لیکس میں یہ سارے خاندان جو خاندان غلامہ اگر ان کو کہے تو ان سے بار لے جاتے ہیں ان سب کے نام آتے ہیں مگر نہ نیپ کو احساس ہوا نہ ہماری ان مختلف تاکو کو احساس ہوا کہ اس کے اوپر کوئی ایکشن دے کہ عمران خان کی تصویر کیسے لیف ہو گئی کیا یہ اگر آپ کی کرنیبلیٹی کا حال ہے یہ آپ کی اگر انڈیپیڈنس کا حال ہے اگر آپ کی یہ کمپرومائزنگ سیٹویشن ہے تو مجھے بتائیں کہ کسی بھی تہذیب یا آتا کسی بھی جمہوری ملک میں سب سے پہلی اور گنیادی شرط یہ ہوا کرتی ہے کہ وورڈ کے ذریعے انقلاق آیا کرتا ہے لیکن وورڈ اور پرچی کے ذریعے آٹھ فرمی کو آنے والے انقلاق کے راستے میں جو دخت رکاوٹ ہیں خواہو ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہو یا وہ ججزوں جنہوں نے اس ملک کو اس انجام کو پہنچایا ہے جو آئین کی پامالی کرتے ہیں یا وہ شخصیات ہوں جو اس وقت ایجنسیز کی روپ میں بیٹھے ہوئے ہیں یا ان کو وہ لوگوں جو اداروں کے سرورہان کی صورت میں بیٹھے ہوئے ہوں ان سب لوگوں کے لئے پیغان ہے کہ آج عوام چاہر اٹھی ہے لوگ چاہر اٹھے ہیں لوگ اٹھ کرے ہوئے ہیں لہٰذا آپ کے لئے ایک ہی آپشن ہے اس سے پہلے کہ لوگ انصاف اور قانون ان کو اپنے ہاتھ میں لے لیں آپ کے ریاض بھی وقت ہے اس ملک کے لوگوں کے اوپر رحم کریں اس ملک کو آئین اور قانون کا مطابق چلنے دیں اس ملک میں یزیدیت اور بستائیت ختم کریں اور سپیشلی پنجاب میں جس طرح ہم پچھلے ایک ساتھ سے دیکھ رہے ہیں موجودہ آئی جی نے اور موجودہ حکومت نے اور پچھلی حکومت نے جس طرح ہمارے پی ٹی اے کے ورکرز کے اوپر ظلم تشدد اور بربریت قائم کر رکھی ہے چاندر چار دیواری کی پامالی کی ہے وہ ناخابلیں برداشت ہے اور یہ نہ ہو کہ انقریب آپ کو کشمیر کی سیٹویشن فیز کرنی پڑے اس لیات کی وقت ہے اپنی پالیسیز کو ریکنسیڈر کریں اور آخری بات ملکی کورس کے حوالے سے دنیا میں کوئی بھی ایسا معاشرہ نہیں ہوتا جہاں مدعی بھی خود ہو یہاں ہماری اسٹیپلشمنٹ کہتی ہے کہ ہمارے روپر حملہ ہوا اس لیے ہم مدعی ہیں اور ساتھ کہتے ہیں ہمارے پاس ناقابل ترتید شواہد ہیں تو لہٰذا گوائی بھی آپ خود دیں گے اور ساتھ کہتے ہیں کہ ملٹی کورٹس کے ذریعے سزائیں بھی ہم دیں گے تو لہٰذا جج بھی آپ خود بن جائے گے اس طرح کے بہت فلیگ آپریشنز اور اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے لیے آپ نے جس طرح آئین اور قانون کی جڑے کھوکلی کر دی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو نہ قوم مانتی ہے نہ انٹرنیشنل ورڈ مانتی ہے نہ ہمارے وکلا مانتے ہیں آج آپ کے لیے ایک ہی پیغام ہے آجائیں اس ملک پہ کرس کھائیں اس ملک کے پچیس کوروان کو جینے کا حق دیں آئین کو مانیں قانون کو مانیں اور ان تمام ججز جو آج اس فستائیت کے خلاف کھڑے ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ چھے ججز ہمارے ہیں میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آج لاہور شہر جس کو میں جانتا ہوں جو زندہ دنان لاہور ایک خوبصورت شہر خوبصورت ثقافت اور پھر وہ وکیل جو ایک لبرل کمپیٹنٹ اور جاندار تحریکوں کا آغاز کیا کرتے ہیں